ابتدا اس رب جلیل کے نام سے دودلوں کے بھید بہتہ جانتا ہے اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے ساتھ ایسی چیز ڈسکس کر رہے ہیں جو ہے یوٹیوب کا جو مانیٹرائیزیشن پروسس ہوتا ہے کس طرح دکھیا جاتا ہے اکثر یوٹیوبر ہمیں دراتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے یا کافی دن لگ جاتے ہیں یا اتنی منت کرنی پڑتی ہے آج میں آپ کو سمپل طریقہ بتاؤں گا مجھے کتنا ٹائم لگا اور میں جو اس ٹارگیٹ پر پہنچا ہوں تو کیسے پہنچا ہوں مجھے تقریباً ایک سال لگ گیا ہے اور میرا جو زیادہ تر ٹائم پورا ہوا وہ ایک ہفتہ میں پورا ہوا یعنی ایک سال ایک طرف اور ایک ہفتہ ایک طرف یعنی سات دنوں میں میں نے تقریباً تین ہزار گھنٹے جو ہے پورے کر دیئے اور واش ٹائم تو یہ کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد میرے سب اسکرائبئر بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں میرے سب اسکرائبئر پہلے کمپلیٹ ہو چکے تھے مگر واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی یوٹیوبر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ قوالیٹی کو مینٹین کیا جائے اچھی قوالیٹی میں کانٹنٹ بنایا جائے یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کی سیمپل ویڈیو ہوگی ویور شپ اس پہ زیادہ ملتی ہے بنیس پر آپ جس پہ محنت کرتے ہیں اس پہ کم ملتی ہے میری کافی ویڈیوز ایسی ہیں جس پہ میں نے اتنی محنت کی اس پہ ویور شپ جو تھی تقریباً ایک سو ڈیٹھ سو یا پچاس سار تھی مگر جو ابھی کرنٹلی میں نے جو اپلوڈ کی ویڈیو ان میں مجھے جو ویور شپ ملی ہے کافی ملی ہے ون پائنٹ ٹو ملی ون پائنٹ ٹو ملی یعنی جو میری ابھی کی کچھ دنوں کی ہیں میرے کمجھ لیں آپ چھے ساتھ دنوں کی ہیں اب آتے ہیں کہ اس کو منٹرائزیشن کی پروسس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کس طرح کرنا ہوگا یہ سمپل ہے اپنے پیج پر آئے ہیں جس کو آپ منٹرائز کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ یہ میرا چینل ہے اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کا نام چھوٹا ہونا چاہیے بلکل چھوٹا ہونا چاہیے مگر میں نے نام رکھا ہوا ہے بہت بڑا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میری ہوبیز ہیں میں نے اس پر ایسے رکھا ہوا ہے ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے آپ کی ریچ مر جاتی ہے یا لوگوں کو پتا کس جرے آپ کا چھوٹا نام ہوگا یا میں پہلے دن سے سوچ رہا تھا کہ صرف صوفی شر رہوں یعنی چھوٹا نام ہوگا تو میں آسانی سے لوگ فائنڈ آؤٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اگر مشکل نام ہوگا تو لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ لوگ جو بھی نیوڈ یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر بنانا چاہ رہے ہیں تو چھوٹا نام رکھیں کوشش کریں ایک الفاظ بھی نام ہو یا دو بھر ہو زیادہ نہ ہو یہ مجھے نام پسند آیا اس وجہ میں نے یہ نام رکھا ہے بڑا رکھا ہے اب باتیں جیسے ہی اپنے پیش پر آئیں گے جیسے اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس انٹر فرنس کھل جاتا ہے اس طرح سے آپ کا پیش کھل جاتا ہے اب اس کے ساتھ ہی اوپر آپ کا آئیکن ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پیش کا نام ہوتا ہے یہ جہاں پر آپ کے پاس اپشن آئے گا یہاں پر آپ جائیں گے یوٹیوب اسٹوڈیو جیسے ہی آپ 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 desk آئی اوپن کریں گے تو آپ کے پاسپیش آئی میرے میں آلرےی ہاں لگ HR clos proven یہ کھل کر رکھے ہوئی ہیں آپ بعدíreج پیش اوپر یہاں آپ کو志وں پر انفرمشن دیج آئے گیا اپ خیالی ویڈیوز ہیں پر انکر میر ریٹنگ کے ہیں کتنا Мыورشپ اور آپ سے ریٹنگ ہیں یہ ہے یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ کی ہے اس کے بعد آتا ہے نیچے انیلائٹکس یہ نیچے آتا ہے انیلائٹکس اب انیلائٹکس میں آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی کیا ریٹنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے آپ کو کتنا دیکھا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی ویڈیو آپ کو آپ کر سکتی ہے ایک ہی ویڈیو آپ کو ڈاؤن بھی کر سکتی ہے یعنی آپ اپنا کانٹینٹ ایسا رکھیں کہ جیسے ریچ بڑھ جائے اور تھمنل ایسا بنائیں کہ لوگ دیکھیں اور آپ کی ویڈیو پر متاثر ہو جائیں کہ آپ کی ویڈیو یہ دیکھنی ہے اندر آنے کے لیے بالکل اگری ہو جائیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اب یہیں پر ہمارے پاس نیچے آپ شنہ دیں کمنٹس دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی ویڈیو پر کمنٹس زیادہ آئیں گی آپ کی ریچ بڑھیں گی لیں گی تو ریچ بڑھ جاتی ہے اب نیچے آجاتے ہیں کاپی رائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا مواز ہوگا تو ہمارا پاس یہاں سٹرائک ہوگا ہے یہاں کہا ہے نتنگ پروسی یٹ یعنی اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ کے جو میں نے اپلوڈ ویڈیو کیے ہوئے وہاں پر کوئی بھی کاپی رائٹ مٹیریل نہیں ہے جب بھی آپ ویڈیو بنائیں اپنی کانٹینٹ بنائیں ہاں اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ری یوز کر سکتے ہیں یعنی جسے نیوز ہوتی ہے اس میں آپ بے گراؤنڈ لے کر اپنی جو آواز ہو اب اس میں یہ ہوتا ہے اپنی کریشن کیا ہوتی ہے یا تو اپنی آواز ہو یا بے گراؤنڈ ہو اور میزک جو ہے کسی بھی گانے کا یا کسی میزک کا جو میزک ہے وہ یوٹیوب آپ کو آلوہ نہیں کرتا ہے خیلیل ہوتا ہے وہ کسی کا کرتا ہے واہ partikula کسی کا ہوتا ہے اگر آپ کسی کا میزک لیں گے تو آپ کو کاپی رائٹ لگے گا ہاں یوٹیوب نے آپ کو اپنا جو ہے میزک دیا ہوا ہے یہ جہاں پر نیچے آجاتا ہے آڈیو لائبریری ٹھیک ہے آڈیو لائبریری سے آپ ویڈیوز جو آڈیوز ہیں یا میزک کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ویڈیوز میں لگا سکتے ہیں باقی کسی کا میزک آپ تیوری کریں گے یا اٹھائیں گے تو آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک لگے گا وہ تین مہینے تک رہتا ہے اگر آپ کسی کا اٹھا رہے ہیں یا آپ کو اٹھا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے آپ کو بیگراؤنڈ ویڈیوز لگا نہ ہے بھلے کچھ بھی ہو جائے تو وہ تین مہینے تک اگر آپ کو اسٹرائک لگیا تین مہینے اس کا بیٹھ کریں ٹھیک ہے اس کے بات آتا ہے منٹرائزیشن مہین چیز ہوتی ہے منٹرائزیشن جو بھی بندہ یوٹیوب بناتا ہے وہ اس کی یہ ہوتی ہے منٹرائزیشن ہو جائے یعنی پیسے آنے اسٹرائٹ ہو جائیں یعنی انکم آنا اسٹرائٹ ہو جائے اس کے لیے جو کریٹریا ہے جو اس کا پرسٹ اسٹے پر اس کا ہے کہ ایک تھاؤنڈ رکائٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کے سبسکرائبر ایک تھاؤنڈ ہونے چاہیے مینیمم میرے ہو گئے ہیں دو ہزار ایک سو دکھ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا کہہ رہا ہے چار ہزار رکائٹ ہوتے ہیں یعنی چار ہزار گھنٹے ایک سال کے اندر اندر جو وہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کو ایک سال پورا ہو جائے گا وہ ایک ویڈیو ہے جو بھی ویڈیو بنی ہے ان کا جو ہے چار ہزار گھنٹے ایک سال میں پورے ہونے چاہیے سال کیہری کے اسے پورا ہو جائے ہے جو중 سال میں اپلوڈ کی میرا اگلی سال اسے پورا ہو جائے گاوں JAC میں مجھے ما نش فلا ہزار نہ جائے، جیسے دن مجھے آرد یعنی ایک سال کے بعد ویورشپ مطابق وویڈس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسری بات تھی یہ میرے ہو گئے ہیں چار آزار نو سو اٹھالیس اب یہ اکثر یوٹیوبر کیا کرتے ہیں جلد بازی میں کرتے ہیں جیسے ان کے ٹائم پورا آجاتا ہے وہ منیٹرائزر لیے اپلائی کر دیتے ہیں یہ جلد بازی نہیں کریں اگر آپ کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ ویٹ کریں کچھ دن سبر کریں ٹائم بڑھائیں کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم تھوڑی بہت گلتی کرتے ہیں یا وائلیشن کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا کچھ وغیرہ ہم اپنی چلاتے ہیں یا کچھ دوست وغیرہ کو گھول دیتے ہیں ہماری ویڈیو چلا لیتے ہیں تو یہ کچھ وائلیشن ہوتی ہیں یوٹیوب کی جانب سے تو آپ لوگ ان میں سے جو ہوتا ہے یا مانیٹرائزرن کے لیے ان کے پاس بھیج دیں فیڈبیک میں آپ کو ریسٹریکشن دے سکتے ہیں کہ ایک مینے کے بعد دوبارہ آپ اپلائے کریں ان کے لئے ولیتے ہیں اور وہ آپ کو اپجیکشن لگا سکتے ہیں اس فیے کوشش کریں کہ اپجیکشن والی چیزیں آپ اپلوڈ کریں کاپیرائٹ والی چیزیں اپلوڈ نہ کریں کسی کا چوری کردہ مواد اپلائے نہ کریں اور ایسی ویڈیو اپلائے جہاں ایسی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں جو وائلیشن میں آتی ہے لڑائی باری لڑائی فساد جہاں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کی وائلیشن میں کہنٹ ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کو اپلوڈ نہیں کرنی ہے سمپل چیزیں کا جتنا ہو سکے سمپل چیزیں اپلوڈ کریں اگر آپ کا شوق ہے تو بھلے اس میں آپ کلر فول کر رہے ہیں ویڈیوز کو جویں ڈرافٹنگ مگرہ کریں جتنا ہو سکے کریں مگر جو میرا ایکسپیرنس رہا ہے جتنی میں میں نے بھی کافی سٹارٹنگ میں کلر فول ویڈیوز بنائی اتنی محنت کی ایک ایک اپلوڈ کریں تقریباً جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں ہر کسی کے پاس تو یوٹیوب ہوتا ہے سمپل آپ لوگ جس کا بھی یوٹیوب ہے جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ سمپل کیا کریں یوٹیوب پر ڈال دیں کسی نہ کسی دن آپ کا چینل مائنڈ رائد ہو جائے گا ویسے تو گم رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کیا کریں یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تو آگے چل کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے میرے چار ہزار نو سو اٹھالیز آورز پورے ہو چکے ہیں اور میرا سبسکرائبر بھی کمپیٹ ہو چکا ہے ٹویسٹے ویریفیکیشن کوڈ ہوتا ہے جو ایکٹیویشن کے لیے کمپلسیری ہوتا ہے وہ بھی آپ ایکٹیویٹ کر دیں کیونکہ آگے چل کے کافی ہیکرس آتے ہیں آپ کی چینل کو ہیک کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں کی وجہ سے ایکٹیو کر دیں گے تو آپ کے لیے آسا نہیں رہے گی ابھی مہین چیز آ رہی ہے اپلائے ناؤ ٹھیک ہے اب مانیٹرائیزیشن کے لیے ہم اپلائے کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہم اپلائے کر رہے ہیں پچیس سیپٹومبر دوہزار اکیس کو تین بچی اپلائے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا مانیٹرائیزیشن کتنے دنوں میں پروسس ہو کے آتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارا ہمارا ہفتہ لگ جاتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارا مہینہ لگ جاتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمیں آج اپلائے کر رہے ہیں تو کتنے دنوں میں ہمارا مانیٹرائیزیشن کی پروسس ہو کے آتا ہے ہم کلک کرنے جا رہے ہیں یہ رہا ہم نے کلک کر دیا اب یہاں پہ بتا رہا ہے چینل مانیٹرائیزیشن اسٹے ون کے رائے ناٹ اسٹینڈرڈ ریویو پارٹنر پروگرام اب جیسے ہم آئپلائے کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے ہمارا پ weirdly قابل کے چیزیں تو آپ کے پاس فیٹ بیک دیتا ہے تو ان چیزوں کو یا سنوک کریں کی اوریں ان کو ڈیلیٹ کر دیں یا ان چیزوں کو آپ ختم کر دیں یا ایڈٹ کر دیں اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا ایک مہینہ یا تین مہینے کے بعد دوبارہ آپ جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا تقریباً دیکھ لیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرا اپنا ہی اورجنال کانٹینٹ ہے اور میری ویڈیوز میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کسی ویڈیوز رہی سکی ہیں تقریباً 600 سے اوپر میری ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے میری اپنی اس میں سے بیگراؤنڈ ان کا کچھ لیا اور ایڈیشن میں نے اپنی کی اس بیگراؤنڈ کی ایڈیشن میں نے اپنی کی وائس میں نے اپنی لگائی میں نے اپنی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ اسٹیپ میں جارنے کے لیے ہم اگری ہیں یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کے لیے اگری ہو رہے ہیں اب یہ جگہ یہ میں نے پڑھ لیئے پڑھ لیئے کہ وائلیشن نہیں کی یہ کانٹینٹ اپنا ہے اور ان ویڈیوز میں کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے ریلیجنس یا کوئی سوسائیڈی کے لیے حساب سے کوئی وائلیشن کی جا رہی ہے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں یا کوئی ہم نے کانٹینٹ کافی رائٹ بغیرہ نہیں کیا یہ میں نے تقریبا سارا پڑھ لیا ہے پھر یار لیڈیو آپ لوگوں کسی کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں میں آگے سکو کرنے جارا ہوں آئی ایسیب یوٹیوب پارٹنر پروگرام اس کو ہمارے پاس اپشن آئے گا ہے سائن اپ پار گوگل ایڈسنس یعنی دوسرا جو ہوتا ہے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹیپ ٹو میں میں آ رہا ہوں اب کے رائے سائن اپ پار گوگل ایڈسنس یہ ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کے یوٹیوب پر ایڈ کیا جائے گا یعنی لنک کیا جائے گا جس سے ایڈس آپ کے چینل پر آپ کی ویڈیوز پر ایڈورٹائزنگ لگے گی جیسے ہی ایڈورٹائزنگ لگے گی ایڈورٹائزنگ کی پیمنٹ ملتی ہے یوٹیوب کو وہ یوٹیوب آپ کو کیا کر رہا پارٹنرشپ کے حساب سے آپ کو جو پرسنٹ ہوگی وہ آپ کو مہیا کرے گا اب میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اور اس میں اور اس میں گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ کریں گی جس کا پہلے بنا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جس کا نہیں بنا ہوا ہے تو پھر یہاں پر وہ بنا سکتا ہے اس میں اسٹیپ ٹو میں کر رہا ہے آپ یہاں پہ آپشنز بتا رہا ہے ہمارے پاس ہاں میرے پاس پہلے سے ہی اکاؤنٹ ہے مرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے اب میں کہوں گا میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے اس وقت میں نے اکاؤنٹ نہیں بنایا اب ہی بنا رہا ہوں اب کہہ رہا ہے نو آئی ڈونٹ ایک اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہ نیکس سٹے بتا رہا ہے کنٹینیو کر رہا ہے جیسے ہی کنٹینیو کریں گے تو ہمارے پاس ایڈسن کے اکاؤنٹ میں ہم لاغن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے اپنی جو گوگل کی آئی ڈی ہے وہ اپنی لاغن کریں ٹھیک ہے جیسے میں اپنی گوگل کی آئی ڈی لاغن کروں گا اس میں تو ہم گوگل ایڈسن اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ ابھی آپ کو بتایا جائے رہا ہے سائن اپ یعنی اکاؤنٹ کیا جائے رہا ہے ٹھیک ہے اب جہاں پہ پہلے آپشن کر رہا ہے یور ویب سائٹ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کیا کریں گے ویب سائٹ انٹر کریں گے اگر ویب سائٹ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے ہاں ایک بات کمپلسری آپ ذہن میں رکھ لیں گوگل ایڈسن اکاؤنٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا اکاؤنٹ ایڈ کریں کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے آپ کی کوئی وائلیشن ہو جائے یا کوئی ہیکر آپ کی آئی ڈی کو ہیک کر دے تو گوگل ایڈسن آپ کا ہیک نہیں کیا جا سکتے مگر اس سے کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا اگر آپ سیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں نمبر دوسری بات گوگل ایڈسن میں وہی انفارمیشن دیں جو آپ کی نام وگرہ وہی نام بھی آپ کی وہی دکھتے ہیں جو کچھ آئرے ہیں وہی چیزیں آپ گوگل ایڈسن اکاؤنٹ منپ سے پہتب ہوتا ہے کوشش کریں اگر نیم ایک ٹچینج کی آئے تو یویجن کیاتے ہیں نام ایڈریس اور نائی چیزین whereby کا نام لکھتاک ہے نائی چیزیں آپ گوگل میںی اچاسów رکھیں آپ کی چیزیں پہارا ہے نائی سی راتے میں ان ا Vergara کی ایڈسنی میں ابت purposely عطان وگرہ بھی انہاسی میں ایک رائی ایک پر ہے جو میں محیاب کی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ویبسائٹ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گیٹ مور آؤٹ آف ڈا ایڈسنس میں یہاں پہ کر دی رہا ہوں یہ سینڈ میں کسٹمایز ہیلپ اینڈ پرفامنس سجیشنس وہ پرفامنس سجیشنس وغیرہ وہ ہمیں محیاب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سلیکٹ یور کنٹری اب یہاں پر کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ یور کنٹری آر ٹیمپراری جہاں پہ آپ کریں گے جیسا میرا پاکستان ہے تو میں پاکستان کل کروں گا جس کا جو کنٹری ہوگا تو وہ اپنا کنٹری سلیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا پاکستان اب نیچے آپ کو دیرائی پلیز ریویو اینڈ اسیپ آور ٹرمز اینڈ کنڈیشنس یہ ٹرمز اور کنڈیشنس کوئی پڑھتا نہیں ہے سب کو معلوم بہتی ہے کہ سب کوئی کہتا ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم اگری ہیں ٹھیک ہے یس آئی ہیو ریڈ اینڈ اسیپ دے اگریمنٹ جیسا کہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے ریڈ کر لیا اور میں راضی ہوں اس پالیسی کو اسیپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ پالیسی اگر کسی کو پڑھ نہیں ہے تو بھلیں پڑھ لیں اسکرین شاٹ نکال کے یہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو اسیپ نہیں کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ تھی اب کہرائی کریٹ اکاؤنٹ اب یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ ہو رہا ہے یہ پیسرنگ کر رہا ہے اب ہم آ چکے ہیں ایٹسنس اکاؤنٹ فار یوٹیوب میں کسٹمر انفارمیشن اب یہ کسٹمر کی انفارمیشن لی جا رہی ہے کسٹمر ٹائپ انٹیوڈیویل اگر آپ اکیلے ہیں تو انٹیوڈیویل کریں گے اگر آپ اکیلے ہیں تو یہاں پر بزنس بھی ہے ٹھیک ہے بزنس کرنا ہے تو بزنس کر دیں نیم اینڈ ایڈریس نیم ٹھیک ہے اب ایڈریس ون کے رائے یہاں پر ایڈریس پٹ کر کے آپ نیکس سٹیپ میں چلے جائیں گے اگر آپ لوگ ہمارے پیج موٹیویشنل اسکلز بائیس تو فیشر پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس اور یوٹیوب کے بارے میں فردر انفارمیشن آپ تک موصل ہو سکیں دنیا جیسے ہی آپ ایڈیس اگر آپ کوپیٹ کر دیں گی اس کے بعد اپس صحیح چیز ہو جائے گا وہاں آپ کے پاس شوک کرے گا دنیا جانب کرے گا آپ کا پروسیس ہو رہا ہے جانب فاز جو گوگل ایڈیس اگر اکاؤنٹ جو آپ کا پروسیس ہو رہا ہے سائن اپ اپنے کر دیا اس کے بعد جو آٹومیٹی کالی جو ہے جیسے یہ سٹر میں ہو جائے گا اس کے پاس اسے پھری جو ہے وہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا یعنی جو یوٹیوب والے ہیں آپ کی ویڈیوز کو ریویو کریں گے کہ آیا کہ آپ کی ویڈیوز کاپی رائٹ ہیں یا کسی میں وائلیشن کیے یا ایسی ویسی کوئی چیز ہے یا تھامنے سٹوری کیے ہوئے یا کچھ بھی آپ نے وائلیشن کی ہوگی تو ان کو ریویو کریں گے اور اس کے پاس آپ کو فیڈ پیک دیں گے اگر آپ نے کوئی ویسی چیز نہیں کی ہے آپ کا اپنا کانٹینٹ ہے آپ نے اپنی محنت کی ہے کسی کا چیز کوئی چوری نہیں کی ہے تو آپ کا آٹومیٹکلی اسٹرٹ کیا جائے گا ورنہ آپ کو ریسٹریکشن دے کر یا آپ کو بتایا جائے گا انہیں چیزوں میں آپ نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں اس کے بعد ایک منت کے بعد آپ اپلائے کریں دوبارہ اپلائے کریں ٹھیک ہے نا آپ کوشش کریں کہ ایسی ویسی چیز نہ رکھیں یہ پھر ریویو کر کے بعد میں ہم کو بھیجیں تو تاکہ آپ کو جو مانیٹرائیزیشن کا پروسس یوٹیوب کی جانب سے جلد ہو جائے آگے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں ہمارا کتنے دنوں میں ویریفائی ہو کے آتا ہے یا ریوی ہو کے آتا ہے پھر ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے ان چیزوں کے لیے آج کا جو لیکچر آج کا جو ویڈیو یہ بہت پسند آیا ہوگا اس کی فیڈ پیک ہمیں کمیٹ میں ضرور کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بلند ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کو کم کم کوشش کر رہا ہے اپنے چینل کے لیے جیسا ہی ہم نے منیٹرائیزیشن کے اپلائی کیا ہمارا دو دنوں میں منیٹرائیز ہو کر آگیا یعنی اپرو ہو کر آگیا کیونکہ کافی بڑے یوٹیوبر ڈراتے ہیں کہ ریوی میں اٹک جاتا ہے منیٹرائیزیشن کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں ریوی کے لیے دو دو مہین اٹک جاتا ہے ایک مہین اٹک جاتا ہے دو مہین اٹک جاتا ہے اگر آپ لوگوں کا اپنی کریشن ہے اپنا کانٹینٹ ہے اور آپ نے محنت کی ہے تو آپ کا جلد جلدی ریوی ہو کر واپس جاتا ہے اور منیٹرائیزیشن اپرو ہو کر آ جاتی ہے اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے تنکس فارواتین ریمیبرزییشن کے لیے